کسان آندولن کا اثر پشش منگال چناووں سے لے کر یوپی کے پنچائت چناو تک دیکھنے کو ملا اس آندولن کے ذریعے اپنے مجبوط ارادوں سے کسانوں نے سرکار کو چھکنے پر مجبور کر دیا اور اب خبر ہے کہ کسان راجنی تک دل گٹھت کر سکتے ہیں اور چناو میں بھی اتر سکتے ہیں تو کیا ہے اب کسانوں کے ارادے آئیے دیکھتے ہیں تین نئے کشی قانونوں کی واپسی اور کئی مانگوں پر لکھت آشواسن کے بعد اب دلی سے ویجے جلوس کے ساتھ کسان پنجاب اور دیش کے باقی راجیوں میں لوٹنے لگے ہیں وہیں پنجاب کے کسان سنگٹھن ایک الگ راجنیتک دل کے گٹھن پر وچار کر رہے ہیں پنجاب کے کسانوں پر اچھی پکڑ رکھنے والے جالندھر آلو اتپادک سنگھ کے جنرل سیکریٹری جسویندر سنگھ سانگھا نے ایک راشتری اخبار سے بات چیت میں کہا ہم الگ الگ یونینوں سے سمپرک کر رہے ہیں تاکہ کسانوں کی ایک پارٹی بنائی جا سکے اس کے علاوہ چناوی سمر میں بھی ہم اترنے پر وچار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مددے پر کسان سنگٹھنوں کے بیچ پہلے ہی بات ہو چکی ہے لیکن سبھی کو ایک ساتھ لانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پارٹی بنائی جا سکے سماج کے کچھ اور ورگوں کے اچھے لوگوں کو ہم جوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں تاکہ پنجاب میں ایک اچھا راجنیتی بدلاؤ لائی جا سکے انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی کسان یونین کے نیتا گرنام سنگ چرہنی کی اور سے شروع کیے گئے مشن پنجاب کو بھی ساتھ لانے کے پریاس میں ہیں تاکہ ایک مجبوط فورس بنائی جا سکے سانگھا نے کہا کہ کسان سنگٹھنوں میں یہ بات مجبوطی سے اٹھ رہی ہے کہ دوسرے دلوں کو سمرتھن دینے یا پھر ان کے ساتھ ملنے سے اچھا ہے کہ الگ سے اپنے لیے کوئی دل کا ہی گھٹن کر لیا جائے آپ جانتے ہی ہیں کہ کسان آندولن کا پنجاب کی راجنیتی پر پہلے ہی کافی اثر دیکھنے کو ملا ہے اب اگر وہ نئی پارٹی کا گھٹن کرتے ہیں تو اب تک انمان لگائے گئے سارے سیاسی سمیقرن بدل سکتے ہیں کسان پارٹی بننا راجنیتی گدھارہ میں بڑی حلچل پیدا کر سکتا ہے خاص طور پر پنجاب میں اکالی دل بھاجپا اور کانگریس جیسے دلوں کے سامنے نئی چنوٹی کھڑی ہو جائے گی حالانکہ اس میں بھی وہی پارٹی راہت میں ہوگی جسے سب سے کم نقصان ہوگا یعنی کسان پارٹی بناتے ہیں تو کانگریس کو اس سے خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن کرشی کانون والی بھاجپا اور اس کی پورو سہیوگی اکالی دل کو نقصان ہو سکتا ہے تو کس کو پریشان کرے گی کسانوں کی پارٹی اور کس دل کو ملے گا اس نئی پہل کا لاب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بی بی لائب کی ریپورٹ